عبدالعزیز ابن عبدالرحمن آل سعود 8 جنوری 1926 کو ایک خصوصی تقریب میں مملکت حجاز کے بادشاہ بنے تھے اور اس کے چھ سال بعد یعنی 23 ستمبر 1932 کو مملکت سعودی عرب کا قیام عمل میں لائے گیا مملکت سعودی عرب کی بنیاد کیسے اور کن حالات میں رکھی گئی زفر سید کی تحریر سنیے نادیا سلمان کی زبانی سعودی عرب عالم اسلام کی سب سے بڑی مملکت سمجھی جاتی ہے اس مملکت کے بانی یوں تو شہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود ہیں جو پندرہ جنوری 1877 کو پیدا ہوئے تھے مگر اس سلطنت کے قیام کی جدو جہد کا آغاز 18 صدی میں ہوا تھا جب 1725 میں آل سعود کے سربراہ امیر سعود بن محمد بن مکرن کی وفات ہوئی اس زمانے میں نجت میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور ہر ریاست کا الگ الگ حکمراہ ہوتا تھا امیر سعود بن محمد کے چار صاحب ساتے تھے جنہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ نجت میں سعودی سلطنت قائم کریں گے امیر سعود بن محمد کے سب سے بڑے صاحب ساتے کے نام محمد بن سعود تھا وہ دریعہ کے حکمراہ بنے اور انہوں نے شیخ محمد بن عبدالوہب کی مدد سے دریعہ میں اپنی حکومت قائم کی اور آہستہ آہستہ اسے مستحکم کرنا شروع کیا شیخ محمد بن عبدالوہب نجت کے مشہور عالم تھے اور مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے کوشہ تھے تاریخی حوالوں میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ محمد بن سعود اور شیخ محمد عبدالوہب کے درمیان سن 1945 میں ایک تاریخی ملاقات ہوئی جس میں دونوں نے اہد کیا کہ اگر کسی وقت محمد بن سعود نجت و حجاز میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوئے تو وہاں شیخ محمد بن عبدالوہب کے عقائد کو رائچ کریں گے سن 1765 میں شہزادہ محمد اور 1791 میں شیخ محمد بن عبدالوہب کی وفات ہو گئی اس وقت تک جزیرہ نمہ عرب کے بیشتر علاقے پر آل سعود کی حکمرانی قائم ہو چکی تھی شہزادہ محمد کے بعد امام عبدالعزیز علاقے کے حکمران بنے مگر 1803 میں انہیں قتل کر دیا گیا امام عبدالعزیز کے بعد ان کے بیٹے سعود حکمران بنے جو 1814 میں وفات پا گئے سعود کے بیٹے عبداللہ ایک بڑے عالم دین بھی تھے ان کے دور حکمرانی میں ان کے علاقے کا ایک بڑا حصہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور دریہ سلطنت عثمانیہ کے زیرنگیاں گیا امام عبداللہ قیدی بنا لیے گئے اور انہیں استمبول لے جا کر سزائے موت دے دی گئی مگر جلد ہی ان کے بھائی مشاری بن سعود اپنی حکومت واپس لینے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ زیادہ عرصی تک حکمرانی نہ کر سکے اور ان کا علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا اس کے بعد ان کا بھتیجہ شہزادہ ترکی بن عبداللہ ریاض پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا جس پر وہ سن 1824 سے سن 1835 تک برسر اقتدار رہے اگلی کئی دہائیوں تک آل سعود کی قسمت کا ستارہ طلوع غروب ہوتا رہا اور جزیرہ نمہ عرب پر تسلط کے لیے مصر سلطنت عثمانیہ اور دیکر عرب قبائل میں تصادم ہوتے رہے آل سعود کے ایک حکمران امام عبدالرحمن تھے جو 1889 میں بیعت لینے میں کامیاب ہوئے امام عبدالرحمن کے بیٹے شہزادہ عبدالعزیز ایک مہم جو شخصیت تھے اور سن انیس سو میں انہوں نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ان کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس لینے اور اسے وسط دینے کی کوششیں شروع کر دی سن انیس سو دو میں انہوں نے ریاض شہر پر قبضہ کیا اور اسے آل سعود کا دار الحکومت قرار دیا اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انہوں نے الاحسائی قطیف اور نجت کے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا سلطنت عثمانیہ کے آخری دور میں حجاز یعنی جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے شامل تھے اس پر شریف مکہ حسین کی حکمرانی تھی جنہوں نے پانچ جون انیس سو سولہ کو ترکی کے خلاف وغاوت کا اعلان کر دیا حسین کو نہ صرف عربوں کے مختلف قبائل کی بلکہ برطانیہ کی تائید بھی حاصل تھی سات جون انیس سو سولہ کو شریف مکہ حسین نے حجاز کی آزادی کا اعلان کیا اکیس جون کو مکہ پر ان کا قبضہ مکمل ہوا اور انتیس اکتوبر کو انہوں نے پورے عرب کا حکمران ہونے کا بازابتہ اعلان کر دیا ساتھ ہی انہوں نے تمام عربوں کو دعوت دی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دی پندرہ دسمبر انیس سو سولہ کو حکومت برطانیہ نے حسین کو شاہ حجاز تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا اسی دوران امیر عبدالعزیز ابن عبدالرحمان آل سعود نے مشرق عرب کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا اور چھبیس دسمبر انیس سو پندرہ کو برطانیہ کے ساتھ دوستی کا ایک معاہدہ بھی کر لیا پانچ ستمبر انیس سو چوبیس کو انہوں نے حجاز کو بھی فتح کر لیا عوام نے امیر عبدالعزیز کا ساتھ دیا اور شریف مکہ شاہ حسین نے حکومت سے دست بردار ہو کر اپنے بیٹے علی کو شاہ حجاز بنا دیا مگر امیر عبدالعزیز کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے باعث انہیں بھی اپنا تخت چھوڑنا پڑا تیرہ اکتوبر انیس سو چوبیس کو شاہ عبدالعزیز نے مکہ معاظمہ پر بھی قبضہ کر لیا اس دوران شاہ عبدالعزیز کی پیش قدمیاں جاری رہی پانچ دسمبر انیس سو پچیس کو انہوں نے مدینہ کا اقتدار حاصل کر لیا انیس نومبر انیس سو پچیس کو شریف مکہ علی نے اقتدار سے مکمل دست برداری کا اعلان کیا قبضہ ہو گیا آٹھ جنوری انیس سو چھوڑیس کو شاہ عجاز عبدالعزیز ابن عبدالرحمان آل سعود نے ایک خصوصی تقریب میں مملکت نجد و حجاز کے مکمل اختیارات سنبھالنے کا اعلان کر دیا بیس مائی انیس سو ستائیس کو برطانیہ نے تمام مقبوضہ علاقوں پر جو اس وقت مملکت حجاز و نجد کہلاتے تھے عبدالعزیز ابن سعود کی حکمرانی کو تسلیم کر لیا 23 ستمبر 1932 کو شاہ عبدالعزیز ابن سعود نے مملکت حجاز و نجد کا نام تبدیل کر کے المملکت العربیہ السعودیہ رکھنے کا اعلان کر دیا شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمان آل سعود نے جلد ہی اپنے مملکت کو اسلامی رنگ میں ڈھال دیا دوسری جانب ان کی خوش قسمتی سے سعودی عرب میں تیل کے زخیر کی نشان دہی ہوئی سن 1933 میں شاہ عبدالعزیز نے کالیفورنیا پیٹرولیم کمپنی کے ساتھ تیل نکالنے کا موہدہ کیا ابتدائی چند برس جدو جہت میں بسر ہوئے مگر سن 1938 میں جب کالیفورنیا پیٹرولیم کمپنی کے ماہرین ناکام ہو کر ملک لوٹنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک کوئن سے خزانہ اُبل پڑا اور اتنا تیل نکلا کہ جس پر وہ ماہرین خود بھی دنگ رہ گئے اب تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا یہ واقعہ نہ صریف سعودی حکمرانوں اور کالیفورنیا کمپنی کے لیے حیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمہ عرب کے لیے ایک موجزہ تھا تیل کی تریافت نے سعودی عرب کو معاشی طور پر زبرتس استحکام بخشا اور مملکت میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا نو نومبر 1953 کو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود وفات پا گئے شاہ عبدالعزیز نے اپنے دور حکمرانی میں جہاں سعودی عرب کو دنیا کی عظیم طاقت میں تبدیل کیا وہیں مذہبی اعتبار سے بعض ایسے اقتامات بھی کیا جن سے عالم اسلام کے بڑے حصے میں بیچینی پھیلی انہوں نے اپنی ریاست کو شیخ محمد بن عبدالوہب کے عقائد کی روشنی میں تشکیل دیا اور بیداد کا خاتمہ کیا انہی کے دور میں مدینہ منورہ میں موجود عالم اسلام کے عظیم قبرستان جنت البقی کا انہدام بھی عمل میں آیا بقی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکسرت پائے جاتے ہیں اور چونکہ اس قبرستان کی جگہ میں پہلے جھار جھنکار اور کانٹے یعنی غرقت کے پیڑ بکسرت تھے اس لئے اس قبرستان کا نام بھی بقی غرقت پڑ گیا اس قبرستان میں پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہی مسلمانوں کی تدفین کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اس قبرستان میں دفن ہونے والے پہلے صحابی حضرت عثمان بن مزعون تھے ان کے بعد اس قبرستان میں ہزاروں افراد آسودہ خاک ہوئے شہ عبدالعزیز بن عبدالرحمان آل سعود نے جنت البقی میں موجود تمام گمبتوں کو مسمار کرنے کا حکم صادر کیا یہ واقعہ 21 اپریل 1926 کا ہے جنت البقی کے انہدام پر عالم اسلام نے شدید ردعمل کا مزاہرہ کیا اس وقت یہ پورا قبرستان ایک میدان میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاہم اب بھی جو ظاہرین مدینہ جاتے ہیں وہ جنت البقی کی زیارت ضرور کرتے ہیں